تین نیک لوگ جہنم میں پہنچ گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے شہید کا فیصلہ سنایا جائے گا اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ ان کا اعتراف کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان کے بدلے شکر کے طور پر کیا کیا وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ پہ جہاد کیا جس حد تکہ مجھے شہید کر دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا کیونکہ تو نے دادے شجاعت حاصل کرنے کے لئے جہاد کیا بس وہ کہہ دیا گیا جو تو چاہتا تھا پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دو اسے گسیتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا ہوگا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی اسے بھی پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ اس کا اعتراف کرے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے ان کے بدلے کیا کیا شکر کے طور پر کیا وہ ارز کرے گا میں نے فلان فلان کو علم سکھایا اور اسے دوسروں تک پنچایا اور پھر میں تیری رضا کی خاطر قرآن کی تلاوت کرتا رہا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا البتہ تو نے علم اس لئے حاصل کیا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں قرآن پڑھانا پڑھاتا رہا تاکہ لوگ تمہیں کاری کہیں وہ کہہ دیا گیا بس اس کے متعلق حکم ہوگا اسے جہنم میں گسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازہ ہوگا اور اسے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا وہ اس کا اعتراف کرے گا اللہ اس سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے کیا 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 یہ ارز کرے گا میں نے ان کے بدلے ان تمام موقع پر جہاں تمہیں مال خرچ کرنا پسند تھا وہاں خرچ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا تو نے مال اس لئے خرچ کیا تاکہ لوگ تمہیں سکھی کہیں جو کہہ دیا گیا حکم ہوگا اس شخص کو جہنم میں گسیٹ کر پھینک دو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیوں سے پناہ دے جو دوسروں کو دکھانے کے لئے ہوں سلسلہ تو سہیہ ناظرین اکرام نیکیاں خالص ان خالص صرف اللہ کی رضا کے لئے ہونی چاہئے نہیں تو یہ نیکیاں ہم پر عذاب بن سکتا ہے چینل کو سکتا ہے